موسیقی کے ڈرون حملے میں بغداد ائرپورٹ کے نزدیک ایران کے قدس برگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی اور اراق کے حشدل شابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہندی المہندس کے قتل کے بعد اراق میں امریکی امبیسی اور امریکی فوجوں پر حملے بڑھے ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اراق میں امریکی امبیسیڈر بغداد سے اراقی کردستان کے سینٹر اربل پہنچ گئے ہیں کردوں کے امریکہ سے بہت نزدیکی تعلقات ہیں صدام حسین کے آخری بارہ برسوں میں جب قویت جنگ کے بعد اراق کے خلاف پابندیاں لگائی گئی تھی تب سے ہی امریکہ کردستان کو بالکل اپنی کالونی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے دوہزار تین جنگ میں جب میں خود دوردرشن کے لیے کوریج کے لیے کردستان کے راستے اراق پہنچا تھا تب میں نے امریکی ہیلیکوپٹرز اور فوجیوں کو ایسے دیکھا تھا جیسے کسی پڑوسی ملک کے خلاف جنگ کے لیے فوج پوری طرح سے تیار ہوئی ان دنوں بغداد پر بہت سے ہوائی حملے کردستان علاقے سے ہی ہوتے تھے اس اپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ اب سے چالیس سال پہلے ایران میں اسلامی ریولوشن کے بعد تہران میں امریکی ایمبیسی کو جاسوسی کا اڈہ بتاتے ہوئے نومبر انیس سو اناسی میں وہاں اسٹوڈینٹس نے کس طرح سے قبضہ کر کے ڈپلومیٹس کو بندھک بنا لیا تھا ایران میں امریکی ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس پورے علاقے میں غیر معمولی ترقی کی ہے اب اراق میں بھی کیا امریکی ایمبیسی بند ہونے کا وقت آ گیا ہے یہ بڑا سوال ہے اس سب پر آج چرچا کی جائے گی آج کا ایپیسوڈ کافی دلچسپ اور معلوماتی ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اعلان سن لیں دو اکتوبر فرائیڈے کو میڈیا سٹار ورلڈ اپنے دو سال پورے کر رہا ہے اس موقع پر میں آپ کے ساتھ ہوں گا رات نو بجے جس میں ہم اپنے میڈیا سٹار ورلڈ کی ترقی اور جن حالات میں ہم چلا رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے اس ہفتے سیٹرڈے کو پانچ سے چھے بجے کا لائیو نہیں ہوگا اس دن نظر دنیا پر کارکرم کیا جائے گا آئیے اب چلتے ہیں خبر کی طرف آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے فورن منسٹر مائک پومپیو نے عراق کے لیڈرز کو دھمکی دی ہے کہ اگر عراقی حکومت عراق میں شیعہ ملیشیا کے ذریعے ڈپلومیٹک مشنوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کو بند نہیں کرتی تو وہ بغداد میں اپنی ایم بیسی بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ خبر رائٹرز اور امریکہ کے ان بی سی نیوز کے علاوہ بہت سے میڈیا ہاؤسز نے امریکی اور عراقی سرکار کے سورسز کے حوالے سے دی ہے خبر میں کہا گیا ہے کہ معاملے کی جانکاری رکھنے والے دو عراقی سرکاری افسروں اور ایک ویسٹرن ملک کے ڈپلومیٹ کے مطابق پومپیو نے عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی اور عراقی پریزیڈنٹ برہم صالح کو حالیہ فون کال میں یہ دھمکی دی ہے پومپیو نے عراقی سرکار سے کہا ہے کہ اگر عراق میں ڈپلومیٹک مشنوں پر حملے نہیں رکھ سکتے ہیں تو امریکہ شیعہ ملیشیا سے خود نپٹے گا یہ بات ایک عراقی سیکیورٹی آفیشل نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتائی ہے کیونکہ اسے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے این بی سی کا کہنا ہے کہ اگر بغداد میں امریکی ایم بیسی بند ہوتی ہے تو ایران اور عراق میں اس کی سپورٹ والے گروپس کی جیت سمجھی جائے گی جو لمبے وقت سے عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی مانگ کرتے رہے ہیں آج ہی بغداد سے عراقی نیوز ایجنسی سے ملی خبر میں کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی نے کہا ہے کہ اگر بغداد میں ودیشی ایم بیسیوں پر حملے جاری رہے تو امریکہ سمیت کئی ملک اپنی ایم بیسیاں بغداد میں بند کر سکتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بغداد ائرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کی جانچ کے آرڈر بھی دیئے ہیں عراقی پرائم منسٹر نے آج کیبنٹ میٹنگ کے دوران کہا ہے کہ اگر ہم ودیشی ایم بیسیوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکے تو وہ عراق میں کام نہیں کر پائیں گے عراقی حکومت کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں میں امریکی لوجسٹکس کے قافلے اور بغداد میں بھاری قلے بندی والی ایم بیسی سمیت امریکیوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کی تعداد بڑھی ہے ایم بیسی نے امریکی افسروں اور علاقے کے ایکسپرٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ حملے ایران کی سپورٹ والے شیعہ ملیشیا کے ذریعے کیے جا رہے ہیں عراق میں میجورٹی شیعہ آبادی ہے تہران نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ حملوں کو انجام دے رہا ہے ایک دوسرے عراقی افسر نے کہا ہے کہ امریکیوں کی مانگ کے بعد بغداد نے سیکیورٹی کے لیے قدم اٹھائے ہیں عراقی سرکار نے فیصلہ کن طریقے سے ایم بیسیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کی ہے لیکن یہ بات صاف طور سے واشنگٹن کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اسی بیچ آج لندن سے چھپنے والے گارجن اخبار کے میڈلیسٹ نمائندے مارٹن چلوف نے لکھا ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی نے اپنے گھڑ بندن کی پارٹیز کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ بغداد میں امریکی ایم بیسی کو بند کرنے سے امریکہ کو روکنے میں مدد کریں اخبار لکھتا ہے کہ مائیک پومپیو کی طرف سے عراق کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کیے گئے فون کال کے دوران صرف ایم بیسی کے بند کرنے کی ہی دھمکی تھی یا یہ عراق کے طاقتور ملیشیا کے خلاف کارروائی کے لیے مجبور کرنا مقصد تھا یا یہ کہ عراق میں دوہزار تین جنگ کے سترہ سال بعد اپنی موجودگی ختم کرنے کے بڑے پلان کا پہلا قدم ہے دگارجن آگے لکھتا ہے کہ پچھلے مہینے وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے امریکی دوست عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی پومپیو کی دھمکی سے سکتے میں ہیں اب سے پہلے ٹرمپ نے الیکشن کیمپین کے دوران فورن پولیسی پر بات کرتے ہوئے عراق سے فوجیوں کو واپس بلانے کی بات کئی بار کہی ہے اخبار لکھتا ہے کہ عراق کے موجودہ پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی اب سے پہلے کے پرائم منسٹر کے مقابلے میں زیادہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی سال کے شروع میں جنوری میں بغداد میں امریکی ایمبیسی پر حملوں کے بڑھنے کے بعد امریکہ نے عراق میں سینکڑوں اور فوجیوں کی تعداد بڑھائی تھی اس وقت بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز امریکی ایمبیسی کے اندر گھس گئے تھے اور وہاں آگزنی بھی کی تھی اس موقع پر پروٹیسٹرز ڈیتھ ٹو امریکہ جیسے نارے لگا رہے تھے یہ پروٹیسٹ اور حملے تین جنوری کو بغداد ائرپورٹ کے نزدیک امریکی ڈرون کے ذریعے ایران کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی اور عراق کے حشدل شابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہندی المہندس کے قتل کے بعد بڑھے تھے ان واقعات پر لندن میں بڑے عرب جنرلسٹ عبدالباری اتوان نے اپنے اخبار رائیل یوم میں لکھا ہے کہ ہم عراق میں یا کسی بھی ملک میں ودیشی ایمبیسی پر حملے کو سپورٹ نہیں کرتے مگر شرط یہ ہے کہ یہ ایمبیسی میزبان ملک کے اندرونی معاملوں میں دخل نہ دے بغداد میں امریکی ایمبیسی جاسوسوں کا اڈا اور عراق کے خلاف سازشوں کا سینٹر بن گیا ہے عراقی سرکار کے لیے مناسب تھا کہ وہ پہلے ہی اس ایمبیسی کو بند کروا دیتی کیونکہ عراق کی ناکابندی اور پھر حملے اور قبضے کے بعد امریکی ایمبیسی کا عراق میں رہنا عراق کی کھلی بیزتی ہے امریکی سرکار نے بغداد میں اس زمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے وہاں اپنی ایمبیسی بنائی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی مانی جاتی ہے جس کا رقبہ ایک سو ستر اسکوئر کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس میں ہزاروں جاسوس کام کرتے ہیں یہ ایمبیسی نہیں عراق پر راج کرنے کا سینٹر بنایا گیا ہے اتوان آگے لکھتے ہیں کہ اگر امریکی ایمبیسیڈر اپنے سٹاف کے ساتھ بغداد سے کردستان کے راجدانی عرب الفرار ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہوگا وہاں بھی مسئبت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور وہاں بھی وہ سیف نہیں رہیں گے خاص کر اب جب پومپیوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ایمبیسی پر مسائل حملے کرنے والوں سے وہ انتقام لیں گے یعنی بدلہ لیں گے انٹرنیشنل قانونوں اور کنونشنوں کی بات کرنے سے پہلے امریکہ کو چاہیے کہ عراق سے مافی مانگے اور عراقی بے سہارا لوگوں اور ودھواؤں کو کئی ٹریلین ڈالر کا ہرجانہ ادا کرے تاکہ اس کے کچھ گناہ دھل سکیں اسی امریکہ نے لیبیا کو لوکر بھی ہوای جہاز معاملے میں جس میں تین سو لوگ مارے گئے تھے تین ارب ڈالر ادا کرنے پر مجبور کیا تھا تو بیس لاکھ عراقی شہریوں کو مارنے والے امریکہ کو کتنا ہرجانہ ادا کرنا چاہیے یہ ایک بڑا سوال ہے اتوان نے آخر میں لکھا ہے کہ عراقیوں کے ریزسٹنس نے دوہزار گیارہ میں بھی امریکی فورسز کو عراق سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس بار وہ باقی بچے امریکی فوجیوں اور جاسوسوں کو نکلنے پر مجبور کر دیں گے امریکیوں کی یہ موجودگی عراقیوں کے لیے فخر کی بات ہرگز نہیں ہے امریکہ کی طرف سے عراق سے اپنی ایمبیسی بند کرنے کی دھمکی کے موقع پر مجھے چار نومبر انیس سو اناسی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ایران میں اسلامی ریولوشن کی کامیابی کے بعد تہران میں امریکی ایمبیسی کو جاسوسی کا اڈا بتاتے ہوئے ایرانی اسٹوڈنٹس نے امریکی ایمبیسی میں گھس کر ایمبیسی پر قبضہ اور امریکی ڈپلومیٹس کو قید کر لیا تھا امریکہ جسے دنیا سپر پاور سمجھتی ہے اس کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے باون ڈپلومیٹس چار سو چوالیس دن تک ایران میں قید رہے تھے ریولوشنری اسٹوڈنٹس کا پہلے سے پلان ایمبیسی کے باہر دھرنا دینے کا تھا لیکن بعد میں لوگوں کی ناراضگی اتنی زیادہ بڑھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دھرنا کنٹرول کے باہر ہو گیا اور ایمبیسی کی گہرہ بندی میں تبدیل ہو گیا امریکہ نے اپنے ڈپلومیٹس کو ایران سے چھڑانے کے لیے فوجی طریقے سے کوشش بھی کی تھی لیکن ناکام رہا دو ہزار بارہ میں اس واقعے کے بارے میں ہالی وڈ فلم اور گو بنائی گئی تھی امریکی ڈپلومیٹس کے تہران میں بندھک بنائے جانے کے تقریباً سوا سال کے بعد امریکہ نے اس وقت عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کے ذریعے ایران پر حملہ کرا دیا اور یہ جنگ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی یعنی آٹھ سال تک جاری رہی امریکہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے ایران میں موجودہ سرکار ختم ہو جائے اور پھر سے اس کی پسند کی حکومت بن جائے اس کوشش میں وہ آج تک ناکام ہی رہا ہے انیس سو اناسی میں تہران میں امریکہ ایمبیسی بند ہونے کے بعد ایران اور امریکہ کے بیچ کوئی ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہے پاکستان امریکہ میں ایران کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سویٹزر لینڈ ایران میں امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی ایمبیسی میں ایرانی انٹریسٹ سیکشن کے ذریعے سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور تہران میں سویس ایمبیسی کے امریکی انٹریسٹ سیکشن کے ذریعے کانٹیکٹ رکھا جاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے امریکہ کے ساتھ سیدھی باتچیت پر پابندی لگا رکھی ہے اب حال یہ ہے کہ امریکہ نے ایران سے باتچیت کی خواہش ظاہر کی ہے ڈونالڈ ٹرمپ ایک طرف تو ایران نیوکلئر سمجھوتے سے الگ ہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں میں بہت بار ایران گیا ہوں اور انیس سو تیراسی سے تقریباً دس سال تک میں نے خود ایران کی نیوز ایجنسی ارنا میں کام کیا ہے اور ان کے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے لیے بھی کام کیا ہے ایران میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایران میں انیس سو نواسی میں ریولوشن کے بعد تمام امریکی اور یونائٹڈ نیشنس کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود ملک نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں امریکی ایمبیسی سازشیں کرنے کے لیے موجود نہیں ہے اگر وہاں امریکی ایمبیسی موجود ہوتی تو ضرور اس کے ایجنٹ ملک میں ضرور کچھ نہ کچھ شیطانی کرتے ایمبیسی نہ ہونے سے انہیں یہ موقع ہی نہیں مل رہا اب ایراق میں امریکہ خود اپنی ایمبیسی بند کرنے کی بات کہہ رہا ہے اسے وہ دھمکی کی شکل میں کہہ رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اکثر اراقی لوگ اس خبر سے خوش ہوں گے کہ امریکہ اراق سے باہر ہی چلا جائے تو اچھا ہے میں سن دو ہزار سے اور دو ہزار پانچ چھے کے بیچ صدام حسین کے دور میں بھی اور اس کے بعد جنگ کور کرنے کے لیے بھی اراق بار بار گیا ہوں اور وہاں کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ میں کافی حد تک جانتا ہوں حال ہی میں اراق کے بڑے لیڈر مقتدہ صدر نے بھی دھمکی دی تھی کہ امریکہ اپنی فوجیں واپس بلالے ورنہ وہ ایک بڑی کیمپین چلانے والے ہیں اراق کی پارلیمنٹ نے اسی سال پانچ جنوری کو قانون پاس کر دیا تھا کہ سبھی ودیشی فوجیں ملک سے باہر چلی جائیں اسی دوران امریکہ نے اپنا اثر استعمال کر کے اراق میں پرائم منسٹر عادل عبد المہندی کو ہٹا کر مصطفی القازمی کو پرائم منسٹر بنوایا ہے وہ اس وقت بھی امریکہ کی دھمکی کے مطابق بیان دے رہے ہیں حال ہی میں وہ واشنگٹن میں پریزیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ سے ملے تھے ابھی تک اراقی پرائم منسٹر ایسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی ایم بیسی کو بند نہیں ہونے دینا چاہتے لیکن کیا وہ اراقی عوام کے جذبات کے مطابق بول رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب امریکہ کے لیے اراق میں رہنا ناممکن ہو گیا ہے یا وہ اس دھمکی سے دباؤ کی سیاست کر رہا ہے یا پھر وہ اراق میں اپنی مخالفت کی شدت محسوس کر کے خود ہی بغداد سے اپنی ایم بیسی بند کرنے کا فیصلہ لے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اراق میں کسی بھی سطح پر باقی رہ پائے گا یا اراق بھی امریکہ کے لیے ایک اور ایران ثابت ہوگا جہاں نہ اس کی ایم بیسی ہوگی اور نہ ہی اس کی فوجیں اس طرح سے کوئی سازش بھی نہیں کر سکے گا یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کئی عرب ملک امریکہ کے اشارے پر اسرائیل سے تعلقات نورمل کر رہے ہیں ایسے وقت میں امریکہ کے اراق سے پیر اکھڑنے کی خبریں کافی اہم ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں